ہیلو اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے آئی ایس پی آر کے بارے میں جو پاکستان کا وہ ادارہ ہے جس کا قیام پاکستان کے بننے کے دو سال بعد ہو گیا تھا اور اس ادارے کے جنرلوں نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو پوری دنیا کے سامنے بے نگاب کیا اور ان کے ازائم کے بارے میں لوگوں کو بتایا آئی ایس پی آر کا مطلب ہے انٹر سرویسز پبلک ریلیشنشپ اس ادارے کے قیام کا مقصد عوام کو بیرونی اور اندرونی خاطرات کے بارے میں آگاہ کرنا تھا جس طرح حکومت میں انفارمیشن منسٹری ہوتی ہے اسی طرح فوج کا آئی ایس پی آر ادارہ ہوتا ہے دوستو اس محکمے کا قیام سال 1949 میں ہو گیا تھا اس محکمے کے ذریعے فوج اور عوام کے درمیان مضبوط تلوکات بنائے گئے اس محکمے کے سال 1949 سے لے کر اب تک 21 سربراہ رہ چکے ہیں آئی ایس پی آر کے سب سے پہلے کمانڈر کرنل شہباز خان تھے جنہوں نے اپنا عوضہ میں 1949 کو سنبھالا اور جولائے 1952 تک قیادت کی ان کے بعد کمانڈر مقبول حسین نے اس عوضے کو سنبھالا اور انہوں نے اگسٹ 1952 سے لے کر اکتوبر 1965 تک اس عوضے پر قیادت کی ان کے بعد کمانڈ کرنل زیڈ اے سولیری کو ملی جنہوں نے صرف ایک سال تک قیادت کی جو نومبر 1965 سے لے کر اگسٹ 1966 تک تھی ان کے بعد لیفٹینر کرنل مسعود احمد کو قیادت کی کمانڈ ملی انہوں نے ستمبر 1966 سے لے کر فروری 1967 تک اس عوضے کی قیادت کی ان کے بعد بریگیڈیر اے آر صدیقی کو اس محکمے کی قیادت دی گئی جنہوں نے مارچ 1967 سے لے کر فروری 1973 تک اس محکمے کی قیادت کی ان کے بعد بریگیڈیر فضل رحمان کو اس محکمے کی قیادت دی گئی جنہوں نے دسمبر 1973 سے لے کر مارچ 1977 تک اس عوضے کی قیادت کی ان کے بعد بریگیڈیر ٹی اے آر صدیقی کو اس محکمے کی قیادت دی گئی جنہوں نے اپریل 1977 سے لے کر جولائے 1985 تک اس محکمے کی قیادت کی بریگیڈیر تی ایت صدیقی کے بعد بریگیڈیر سادک صلیق کو اس عوضے کی قیادت دی گئی جنہوں نے انیس سو پچاسی سے لے کر انیس سو اکاون تک اس محکمے کی قیادت کی ان کے بعد میجر جنرل جانگیر نصار اللہ کو اس عوضے کی قیادت دی گئی انہوں نے اکتوبر انیس سو اکاون سے لے کر اپریل انیس سو ترپن تک اس عوضے کی قیادت کی ان کے بعد میجر جنرل خالد بشیر کو اس عوضے کی قیادت دی گئی جنہوں نے میں 1953 سے لے کر جولائے 1994 تک اس محکمے کی قیادت کی ان کے بعد بریگیڈیر ایس ایم اے اقبال کو اس عوضے کی قیادت دی گئی جنہوں نے اگسٹ 1994 سے لے کر فروری 1995 تک اس عوضے کی قیادت کی بریگیڈیر ایم اے اقبال کے بعد میجر جنرل سلیم اللہ کو اس عوضے کی قیادت دی گئی جنہوں نے مارچ 1995 سے لے کر اگسٹ 1998 تک اس عوضے کی قیادت کی ان کے بعد بریگیڈیر غزنفر علی کو اس عوضے کی قیادت دی گئی جنہوں نے ستمبر 1998 سے لے کر اکتوبر 1998 تک اس عوضے کی قیادت کی ان کے بعد میجر جنرل رشید قریشی کو اس عوضے کی قیادت دی گئی جنہوں نے نومبر 1998 سے لے کر میئے 2003 تک اس عوضے کی قیادت کی میجر جنرل رشید قریشی کے بعد میجر جنرل شوکت سلطان کو اس عوضے کی قیادت دی گئی جنہوں نے جون 2003 سے لے کر فروری 2007 تک اس عوضے کی قیادت کی ان کے بعد میجر جنرل وحید ارشد کو اس عودے کی قیادت دی گئی جنہوں نے فروری 2007 سے لے کر جنوری 2008 تک اس عودے کی قیادت کی ان کے بعد میجر جنرل اختر عباس کو جون 2008 میں اس عودے کی قیادت دی گئی جنہوں نے جون 2012 تک اس عودے کی قیادت کی میجر جنرل اختر عباس کے بعد لیفٹینل جنرل عاصم سلیم باجوا کو اس عودے کی قیادت دی گئی جنہوں نے 3 جون 2012 سے لے کر 11 دسمبر 2016 تک اس عودے کی قیادت کی ان کے بعد میجر جنرل عاصف غفور کو اس عودے کی قیادت دی گئی جنہوں نے 15 دسمبر 2016 سے لے کر 31 جنوری 2020 تک اس عودے کی قیادت کی ان کے بعد میجر جنرل بابر افتخار کو یککم فرودی 2020 کو اس علی کی قیدت دی گئی جو قائم مقام آئی ایس پی آر جنرل ہیں مزید اس طرح کی انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل فیکس ان ان فوکس سسکرائب کریں اور کمیٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں